اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سلانہ امتحان ہوتا ہے پورے سال کا ایک سمرہ ہوتا ہے ماں باپ کی نظریں بھی سلانہ امتحان کے اوپر ہوتی ہیں اور ٹیچر کی بھی اپنی کارگزاری کی جو تمنا ہوتی ہے یا اس کی عارض ہوتی ہے وہ بھی سلانہ امتحان پر ہوتی ہے اور کسی ادارے کی کامیابی اور نکامی کائن حصار بھی اس تعلیم کے آخری مراہر پر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس سال میں اس ترم کے اندر سلانہ امتحان کے اندر جو پراغرز دکھائیں گے وہی بچوں کا اشتہار ہوگا وہی بچوں کا جو کامیاب ہونا ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے اور سکول کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے یقیناً ٹیچر بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہے بچوں نے ہنڈر پرسنٹ نہ سی تو کم از کم سیونٹی پرسنٹ بچوں نے پک کیا ہے اور امتحان میں کامیابی اصل کی ہے اینور امتحان کے حوالے سے بچے صبح و شام میند کر رہی ہیں ٹیچریں بھی میند کروا رہی ہیں پیرنس نے بھی بچوں کو یہ اپنے مقصود ٹائم کو مقصود کیا ہو گا ہے کہ ہمارے بچوں کا امتحان ہے اپنے تمام سرگرمیوں کو چھوڑ کر بچوں کی تعلیم پر وہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں جو حدف ہوتا ہے وہ اینور ڈے پر بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے امتحان کا ریزلٹ بچوں کو ہم سلانہ جو ڈے ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے اس پر ہم شو کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہمیں مکمل تیاری کرنی پڑتی ہے جو ایکٹیوٹیز جو پروگرام ہم سلانہ ڈے پر ایک تقریب کے موقع پر سرانجام دینا چاہتے ہیں اس کی تیاری بھی کرنا ضروری ہے ان ٹیچر حضرات کی بڑی ہمت اور بڑی محنت ہے کہ اپنے مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر بچوں کو ایکسٹر ٹیم رکھ اس کو اپنے پاس رکھ کر ٹھیرا کر ان کو تیاری کروانا ان ماباب کی بھی بڑی ہمت ہے جو ہماری ایکسٹر ایکٹیوٹی کو وہ برداشت کر رہے ہیں بچے بھی بڑے ہمت والے ہیں جو اپنے امتحان کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں بچے بھی اپریشیٹ کے قابل ہیں ٹیچر بھی اپریشیٹ کے قابل ہیں ماں باپ کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے ہمارے حوالے کی ہوئے ہیں یقیناً یہ اینول ڈے کسی سکول کا ایک اس کی کامیابی کا ایک ذریعہ بنتا ہے اچھا پروگرام ہوگا اچھا رزلٹ ہوگا یہی بچے یہی ماں باپ اس ادارے کا استحار بن جائیں گے اور آپ کے ایڈمیشنز میں آپ کی ترقی میں وہ حصہ ضرور ڈالیں گے اس پروگرام کے اندر ہم جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں ان میں تلاوت ہے حمد ہے نات ہے تقاریر ہیں فنی تقریر ہوتی ہے سٹیڈ راما ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مختلف چھوٹے چھوٹی پیاری آوازوں میں ان کی نظمیں سنائی جاتی ہیں کہ چھوٹے بچے جو ایک توتلی زبان میں بول بھی نہیں سکتے ہوتے ان کو سٹیڈ پر لاکے کھڑا کرنا پھر اپنی مقصوص آواز میں ان کی نظمیں اور ان کے ترانے سننا یہ ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ جو خود تو نہیں پڑھ سکے لیکن ان کے بچے سٹیڈ پر کھڑے ہو کر اتنی گیدرنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان کے ساتھ وہ اپنے قابلیت کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں اہلے محلہ سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بلکہ پہلے خود آئیں ہمارے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں ہمارے پروگرام کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کیا چیز بچے پرفارم کریں گے کس طریقے سے کریں گے ہمارے بچے کس کیلیور کے ہیں کس لیور کے ہیں کیا کیا وہ کام کر سکتے ہیں آپ آئیں ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں ہمارے پروگرام کو دیکھیں جج کریں ہمارے بچوں کی کارگزاری دیکھیں پراغرز دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کس سکول میں ہے